یہ آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی آج اسلام آباد میں ہوش ربا مہنگائی اور بھاری بھرکم بجلی بیلوں کے خلاف دھرنا دے گی پنجاب پولیس کی دھرنا روکنے کے لیے تابر توڑ کاروائیاں مسلسل جاری ہیں پولیس نے گزش تارات لاہور شیخ اپورا اور ویہاری سمیت مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کے رہنماوں اور کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں اور اس دوران متعدد کارکنان گرفتار کر لیے گئے ہیں ویہاری میں ساتھ گرفتار کارکنان تیس روز کے لیے ڈسٹرک جیل میں نظر بند کر دئیے گئے ملک میں ہوش ربا مہنگائی اور بھاری بھرکم بجلی بیلوں کے خلاف جماعت اسلامی کی آج اسلام آباد میں دھرنے کی کال پر انتظامیاں حرکت میں آگئی پولیس نے پنجاب کے مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کے رہنماوں اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا لاہور میں مختلف کارروائیوں کے دوران آٹھ کارکن گرفتار کر لیے گئے پولیس نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوج کے گھر پر چھاپا مارا کارروائی کے دوران دو ملازمین گرفتار کر لیے گئے جبکہ لیاقت بلوج کے بیٹے احمد سلمان بلوج جلوس لے کر لاہور سے نکل گئے ہیں شیخ اپورا میں پولیس نے دمات اسلامی کے دفاتر اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے مگر کوئی گرفتاری نہ ہو سکی پولیس کی کارروائیوں کے سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے آ گئیں بہاری میں بھی پولیس نے دمات اسلامی کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اس دوران ساتھ کارکن دھر لیے گئے گرفتار کارکنوں کو ڈپٹی کمیشنر کی ہدایت پر 30 دن کے لیے ڈسٹرک جیل میں نظر بند کر دیا گیا بہاری میں بھی دمات اسلامی کے دفاتر پر تانے پڑے ہیں پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی پولیس کی جانب سے اسلام آباد کے دھرنے میں جانے والوں کی پکڑ دھکڑ کی کوششیں جاری ہیں